اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید ہے آپ سب لوگ خیر یہاں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مٹن کیمہ کی ریسپی تو اس سے پہلے بھی میں نے آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کی تھی میتھی مٹن کی ریسپی اور پھر میں نے آپ کے ساتھ اور بھی ریسپی شیئر کی ہیں مٹن کاجو کی ریسپی تو آج میں ہری مرچ والا مٹن کیمہ بنا کر تیار کروں گی تو یہ حدرک لحسن اور ہری مرچے لے لی ہیں تو یہ ہری مرچے ہم نے دس سے پنڑا لی ہیں دو ٹاماٹر لے لی ہیں ہم نے اور اب ہم لیں گے جار تو جار میں ڈالیں گے ہم آدرک لحسن اور ہری مرچ تو آدرک لحسن اور ہری مرچ کو ہمیں پیس لینا ہے تو ہری مرچ جو ہیں بڑے سائز کی ہیں تو آپ اس کے ہری مرچ کے ایک مرچ میں سے دو تکڑے کر لیں اور پھر اسے کو جار میں ڈال کر پیس لیں تو اس طرح سے دیکھئے ہم نے دو دکڑے کر لی ہیں ہری مرچ چکے اور جار میں یہ شامل کر لی ہیں تو آپ اس طرح سے ایک بار ضرور بنا کے ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گی یہ ریسپی تو یہ ساری ہماری ہری مرچے کٹ چکی ہیں اور اب ہم اس میں شامل کریں گے تو اس میں ڈالیں گے ہم کھڑا گرم مسالہ تو یہ ڈالچی نے ڈال لی ہے بڑی لائچی ڈال لی ہے اور ہری لائچی اور یہ ساری چیزیں تھوڑی تھوڑی کھڑے گرم مسالے میں سے ہمیں شامل کر لینا ہے تو تھوڑی سی ڈالیں گے ہم اس میں کالی مرچ تو یہ کالی مرچ ڈال لیں گے ہم نے پندہ سے بیس اور اب ہمیں اس میں شامل کرنا ہے یہ ماغذ اس کی جگہ آپ سفید تل کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور اب ہم اسے جار کا ڈھکن بن کر کے پیس لینا ہے کڑھائی میں ہم نے تیل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا ہے تو دیکھیں یہ ہمارا تیل گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں پیاز ڈال کر فرائے کر لیں گے تو جتنا ہمارا مٹا نے اتنی ہم نے پیاز لے لی ہے تو پیاز ہم نے تین سے چار بڑے سائز کی کٹ کر لی تھی تو پیاز کا اس میں بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے اس لئے ہمیں پیاز کیمے میں زیادہ ڈالتی ہوں تو پیاز کو ہم نے رفلی ہی کٹا تھا نہ زیادہ بارک کٹا ہے نہ ہی زیادہ موٹا لیکن میڈیم کٹا ہے اور دیکھیں پیاز کا کلر چینج ہونے تک ہمیں پیاز کو کر لینا ہے فرائے اس طرح سے چمچ چلاتے بھی فرائے کر لیں اور ہمارا کیمے کا پانی جو ہم نے دھو کر رکھا تھا وہ بھی اچھے سے ندھر چکا ہے اور تو دیکھیں ہمارا پیاز کا کلر اچھے سے چینج ہو چکا ہے بس یہ سا ہی ہمیں کلر چینج اس کا کر لینا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے کیمہ تو کیمہ اس میں شامل کرنے کے بعد ہمیں کر لینا ہے تھوڑا سا اس کو فرائے تو سارا اس طرح سے ہمیں کیمہ ڈال لینا ہے اور جب میں پیاز کو فرائے کرتی ہوں تب ہی اس میں کیمہ بھی فرائے ہو جاتا ہے تو اس طرح سے آپ سارا کیمہ شامل کر لیں اور یہ کیمہ ہمارا کڑھائی میں اگل جاتا ہے کیونکہ ہم اس کی بھنائی کریں گے ابھی اور جو ہم نے پیسٹ پیس کے رکھا ہے وہ بھی اس میں شامل کر کے تھوڑا سا ہم پانی شامل کر لیں گے پھر ہم اس کی جب بھنائی کرتے ہیں تو اس میں ہی ہمارا کیمہ گل جاتا ہے تو اس کو ہم کلر چینج ہونے تک گون لیتے ہیں دیکھیں اچھے سے پہلے تو مکس کر لینا ہے تو ابھی جب ہم کیمہ کو پیاز میں ڈالتے ہیں تو یہ پانی چھوڑنے لگ جاتا ہے اور اب ہم اس میں شامل کریں گے نمک تو اچھے سے ہم نے کیمہ کو مکس کر لیا ہے بس اب ہمیں نمک شامل کر لینا ہے تاکہ اس کا جوش پانی ہے وہ اچھے سے کیمہ میں اتر جائے تو جسے کے ٹیسٹ بہت ہی اچھا آتا ہے تو یہ ہم نے نمک ڈال لیا ہے اور نمک ڈالنے کے بعد مکس کر دیں اچھے سے چمس سے یا پھر جھارے سے جیسے مکس کرنا ہے اس طرح سے مکس کر لیں تو دیکھیں آپ نے دیکھ رہا ہے یہ کڑھائی میں پانی تو کیمہ نے پانی چھوڑنا شروع کر دیا ہے اور آج ہم نے دیزی رکھی سلو نہیں کی ہے اور اب ہم ایک دیسی ٹیماٹر کو کٹ کر لیں گے تو دیسی ٹیماٹر ہم نے بڑے سائز کے لیا ہے وہ بہت ہی کھٹا ٹیماٹر ہے وہ تو دیسی ٹیماٹر کھٹے ہی ہوتے ہیں جسے کہ بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے جو بھی سالن بنائیں گری بھی بنائیں تو اس میں ٹیماٹروں کا ٹیسٹ دھگنا ہو جاتا ہے تو دیکھیں ہم نے ٹیماٹر ڈال لیا ہے اب اس کو بھی اچھے سے مکس کر لیں گے اوپر نیچے سے اور اب ہم نے جو پیسٹ پیس کر رکھا ہے جار میں اس کو اس میں شامل کر لیں گے ہر ای میچ اور گرم مسالہ آدھرک لیسن کا پیسٹ جو ہم نے پیس کر رکھا ہے اس میں شامل کر لیں شامل کرنے کے بعد اچھے سے مکس کر لیں اور ہاں جار میں جو پیسٹ رکھا ہے اس کو بھی آپ شامل کر کے اس میں ڈال لیں اور پھر ڈھکن ڈھک کر کے یا پھر ڈھکن کھول کے بنائیں کر لیں اس کی تو ہمیں اس کی اچھے سے بنائی کرنا نہیں جب یہ بن جائے گا تو کیمہ کا کلر بلکل اچھے سے چینج ہو جائے گا تو آپ کو یقین نہیں آئے گا کہ یہ وہی کیمہ ہے تو بہت ہی اچھا کلر اس میں آ جائے گا تو ساتھ ہی ساتھ یہ گل بھی جائے گا دیکھیں اچھے سے اوپر نیچے مکس کر لیا ہے اب ہم نے جو جار میں پیسک لگا اس میں پانی ڈال کر اس میں ہی شامل کر لیں گے اور اس کی بنائی کر لیں گے تو دیکھیں ہم نے بنائی اس کی اچھے سے کر لیے اوپر سے میں نے تھوڑی سی ہاری مرچے بھی شامل کر لیے تھی تو بہت ہی چٹ پٹا چٹکارے دار یہ کیمہ ہمارا بن کر تیار ہوا ہے اس کو آپ ایک بار ضرور ٹرائے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ پسند آئے گا تو کیمہ کی بنائی اچھے سے ہو چکی ہے بس اب ہمیں اس کو کر لینا ہے سر تو آپ اس طرح سے ایک بار ضرور بنا کر ٹرائے کریں انشاءاللہ بہت زیادہ آپ کو پسند آئے گا تو آپ تو چاہیں تو اس کا سوکھا ہی رکھ سکتے ہیں یا پھر تھوڑا سا پانے ڈال کے اس کو لیکوٹ کر لیں لیکن یہ کیمہ سوکھا ہی اچھے لگتا ہے تو اس کو ٹرائے ضرور کریں تو ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور نئے ریتے بھی کے ساتھ تبتک لئے اللہ حافظ دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا بات کر پانے موسیقی